السلام علیکم ایسے ہینا آپ دیکھ رہے ہیں ہینا فور سیکریٹ اور ہیل پینیفیٹ چینل آج ہم بنائیں گے چکن اور کریلے کا سالن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بچے تو اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی کم نہیں اس کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن کریلہ اور چکن کریلہ کو بنانے کے لیے اس میں کیا کیا انگریڈینس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تین میں نے پیاس کٹ لیے ہیں اور بلکل باریک باریک جو ہے کٹنگ کر لیے ہیں اس کے علاوہ تین ہی میں نے ٹیماتر کٹ لیے ہیں اور کریلے میں نے لیے ہیں چار اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے ہر چیز واش کرنے کے بعد میں نے کٹنگ کی ہے مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہفٹی سپون ریڈ چلی ہے ہفٹی سپون کورما مسالہ ہے کرما مسالہ اس میں سیکرٹ انگریڈینس ہے اور میں ہمیشہ ایک سیکرٹ انگریڈینس ضرور ڈالتی ہوں تو اس میں ہم ڈالیں گے کورما مسالہ جس سے بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ ہفٹی سپون ریڈ چلی ہے ہفٹی سپون مرچ ہے ہفتی سپون بلیک پپر ہفتی سپون پر ہفتی سپون سینیمن کحم کرنے میں ڈال چینی えー فتی سپون ساولٹ سن دو لیسن پیسٹ دولون دولون اند sent کریلے پر ڈالنا ہے یہ ہم نے 1 ٹی سپون لے لیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نمک جو ہے وہ کریلے پر ڈال دیتے ہیں تاکہ کریلہ جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے اور پھر ہم کریلے کو اچھی طرح سے جب یہ پانی چھوڑ دے گا تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑیں گے اور اس کا جو اس کی جو کرواہت ہے وہ ہم نکال لیں گے اس سے پھر کریلہ جو ہے وہ کڑوا نہیں رہتا اور نچوڑنا بھی صحیح طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نمک ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہر طرف صحیح سے نمک لگ جائے اور یہ جب پانی چھوڑے گا تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اور نچوڑنے کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے یعنی تل لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کم سے کم ہم آدھا گھنٹہ نمک لگا رہنے دیں گے کریلے کو جب تک ہم چکن تیار کر لیتے ہیں اور چکن کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے انین کو سوتے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے کڑائی لی ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے اور یہ خوشک ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون آئل یعنی ایک پلٹہ ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم کریں گے انین کو سوتے جی کڑائی جو ہے وہ خوشک ہو جکی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک پلٹہ آئل آئل کو کریں گے گرم جی آئل جو ہے گرم ہو جکا ہے اب ہم اس میں انین اٹ کریں گے اور انین کو کریں گے سوتے جی انین کو ہم نے سوتے کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی لیسن پیسا ہوا اور اس کو کریں گے سوتے چی لیسن کو میں نے سوتے کر لیا ہے اب میں اس میں تمام مسائلہ چاہت جو ہے وہ اٹ کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے میں چکن اٹ کر دوں گی اور چکن کو دو چے تین منٹ بھونیں گے دلٹ چینج ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چکن کو دم میں رکھ دیں گے کیونکہ چکن وں趣 میں تیار ہو جائے گی چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے ہلکی آنچ پر دم میں رکھ رہی ہوں کیونکہ چکن جب وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو یہ بھونٹ بھی لیا ہے میں اس کو بھاپ میں پکاؤں گی اور دس منٹ کے بعد ملتے ہیں چکن کو ہم نے دس منٹ بھاپ میں پکا بھی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون بھی لیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر کریں گے اور ٹیماتروں کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جی جب تک جو ہے ٹیماتروں کو ہم بھون رہے ہیں تو میں اس کا پانی نکال لیتی ہوں ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اس طرح سے ہم جو ہے وہ پانی نکال لیں گے کریلوں میں سے اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑنا ہوتا ہے اگر آپ ہاتھ کی مدد سے نہیں نچوڑ سکتے تو کپڑے میں نچوڑ لیں اگر ہاتھ میں اتنی جان نہیں ہے تو آپ کپڑے سے نچوڑ لیں لیکن میں ہاتھ سے نچوڑ رہی ہوں اس طرح سے آپ ہاتھ سے نچوڑ سکتے ہیں یا پھر آپ کپڑے میں ڈال کے بھی نچوڑ سکتے ہیں تو ہم سارے کریلے جو ہے وہ نچوڑ لیں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ پھینک دیں گے اور کریلوں کو جو ہے فرائے کر لیں گے یعنی کریلوں کو جو ہے تل لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے نچوڑ لینے ہیں اور نکال لینے ہیں جی کریلوں کو میں نے نچوڑ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کا پانی نکلا ہے اس پانی کو ہم بھینک دیں گے اور کریلوں کو جب فرائی کر لیں گے یا ٹیماتروں کی ہم نے اچھی طرہ سے بھنای کر دیا ہےがر اب میں اس میں کاشیں دیوئی تین ہری میشن کروں گا اور اچھی طرہ سے مکس کریں گے عندما این چین کو اچھی طرہ سے باچ کیا ہوا ہے عموز سے ہ suicide اسگر جب یہ کھشک ہو جائے گا تو میں اس میں عائل ڈالوں گی اور میں اس میں فرائی کر لوں گی کریلے کو جی پین جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی آئل آئل کو گرم کریں گے اور پھر اس میں کریلے کو فرائی کریں گے جی آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریلوں کو فرائی کر لیں گے کریلے کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں جی اب تلے ہوئی کریلے ہم چکن میں اٹ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ ہم دم میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے کریلے جو ہے وہ اندر میکس ہو جائیں پہلے میکس کریں گے اور اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ ہم دم میں رکھیں گے جی کریلے کو میں نے بھون لیا ہے چکن کے اندر اب میں اس میں ہرا دھنیا اٹ کروں گی اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے چکن اور کریلے کا سالن جو کہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے یہ اور اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی آپ اسے واش کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہینہ فور سیکریٹ چینل میں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی لے کر آتی ہوں اور وہ آپ کو پسند بھی آتی ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیل دان ٹیک کیا